اگر بڑھیں ہم جناب کچھ ٹیکنیکل ورڈز اور آپ کے سامنے رکھنے ہیں اچھا ایک ورڈ ہے پوسٹڈ ایک ورڈ ہے ریکارڈڈ دونوں میں فرق کیا دیکھو ایکزیمنٹ آپ سے کہہ ریکارڈنگ کے وقت مثال کے طور پر سیلز این وائس آف لکھ دیتا ہوں میں اس کو سیلز این وائس آف روپیز سیونٹی فائیو ہنڈرڈ واز ریکارڈڈ ایز فیفٹی سیونڈرڈ اب مجھے بتاؤ یہ اینٹری جنرل جنرل بناتے بے غلط ہوئی ہے یا اینٹری پوسٹنگ کرتے وقت لیجر میں تب غلط ہوئی ہے نہیں سیر جنرل جنرل بناتے بے غلط ہوئی ہے ٹھیک ہے نا یعنی اینٹری ہی سہی نہیں بنی تو مجھے بتاؤ اینٹری ہی سہی نہیں بنی تو اس کا مطلب ڈیبٹ کریٹ تو پورے صحیح ہوئے ہوں گے لیکن اینٹری صحیح نہیں بنی اینٹری کیسے نہیں بنی صحیح سر اکاونٹ ڈیسیبل سیونٹی فائیو ہنڈڈ سے آنا چاہی تا سیل سیونٹی فائیو ہنڈڈ سے آنا چاہی تھی ہم نے سیونٹی فائیو ہنڈڈ سے آنا چاہی تا کتنا سیونٹی فائیو ہنڈڈ ہم نے کر کیا دیا غلط غلط اینٹری کیا پاس کر دی ہم نے اینٹری پاس کر دی سر اکاونٹ ڈیسیبل ڈیبٹ ففٹی سیونٹڈ اور سیلز کریڈٹ کتنے سے ففٹی سیونٹڈ مجھے بتاؤ غلطی پوسٹنگ کے وقت ہے یا اکاونٹس بنا یہ جنرل 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 کی اینٹریز بناتے وقت سیریسی بات ہے جنرل اینٹریز بناتے وقت غلطی ہوئی ہے تو بتاؤ سر میں اس کی کریکشن کیسے کروں گا سر کریکشن ایسے ہوگی کہ ہم اکاونٹ ڈیسیبل کو فردہ انکریز کریں گے اٹھارہ سو سے ایسا ففٹی سیونٹڈ اور سیلز کریڈٹ کر دیں گے ہم کتنے سے اٹھارہ سو روپے سے دن یہ انٹری پاس کر کے ہم جو غلطی کی دی اس کو کریکٹ کر دیں گے ٹھیک ہے جی اب سننا ریکارڈڈ کا مطلب ہے غلطی جنرل جنرل بناتے ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی پوسٹڈ کا مطلب غلطی کب ہوئی ہے لیجر میں پوسٹ کرتے وقت ہوئی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہو سکتا ہے کہ پوسٹنگ میں ایک اکاونٹ میں آپ نے ایک اماؤنٹ ڈال دی ہو دوسرے میں دوسری اماؤنٹ ڈال دی ہو لیکن یہ عام طور پر کھریکشن او ویرر ایسا ہوتا ہے اب آپ کا ایکزائمنر کی آل کرتا ہے وہ دیکھیں ایکزائمنر کی ایڈجسمنٹ ہے جی سیلز ان وائس آف روپیز سیونٹی فائیو ہنڈرڈ واز ریکارڈڈ ایز سیونٹی فائیو ہنڈرڈ فور ریسیویبل سیلز اس کا مطلب ہے ہمارا اکاؤنٹ ایسا لیول کا نشیڈیا تھا نشیہی تھا ایسے لیول کا ہیروینچی تھا کہ جب وہ اینٹری بنانے بیٹھا تو اس بھنگوڑی نے اینٹری پاس کی اکاؤنٹ ریسیویبل سیونٹی فائیو ہنڈرڈ اور بھنگی نے اینٹری پاس کی سیلز کریڈٹ سیونٹی سیونٹی فائیو ہنڈرڈ یعنی ریکنیز کرتے وقت ہی ڈبل اینٹری انشور نہیں کیا اب بتا اس کو آپ کریکٹ کیسے کرو گی سر صحیح کر دوں گا جا کے اب اس میں سسپینس آئے گا عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کیونکہ ڈبل اینٹری جب بن رہی ہوتی ہے تو ڈیبیٹ کریٹ سامنے ہوتے ہیں تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہاں ہو سکتا ہے کہ کمپاؤنڈ اینٹری ہو بڑی اینٹری ہو تو ڈیبیٹ اور کریٹ وہ انشورڈ نہ کر پائے لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ٹھیک ہے آئی کیا پہ سر کیا کریں گے ہم کریکشن اینٹری کیا ہوگی س سر کریکشن اینٹری دیکھیں اسی بل بھی کوئی صحیح ہے آپ کو سیلز کو مزید بڑھانا ہے تو کریکشن اینٹری کیا ہے سر آپ نے اینٹری پاس کی ہوگی سیلز کریٹ کتنے سے ففٹی سیون اور اٹھارہ سو سے اور سسپینس اکاؤنٹ چھے یہ پکڑا کب گیا ہو گئی ہے یہ پکڑا گیا ہوگا سر جب جب ہم نے ٹرائل بیلنس بنایا ہوگا آؤٹ ہو گیا ہوگا تو سسپینس اکاؤنٹ ہم نے کریٹ کیا ہوگا اور اس اینٹری سے وہ سسپینس ختم ہو جائے گا تو پوسٹڈ اور ریکارڈیٹ میں ڈیفرنس سمجھ آ گیا پوسٹڈ کے اوپر بھی ایک چیز سن لو میں آپ کے سامنے دو اینٹریز دو ایڈجسمنٹ ڈالنا ہوں سر پوسٹڈ پوسٹڈ کے عبور کایا ہے جب روپیس لوٹڈ پونمت جس میں سے چیز سمجھ�이 اٹھار آب صورتڈ اٹھار کرنے کے گا پوسٹڈ آکا ہے جب صورتڈ آگیا تھو aerوپیس جس میں ynوطی co پوسٹڈ انو ڈیفرٹ چیز سوزڈ سلا دیرن سوڈ ہوگا ہے پھر کیش ریسیٹ آف روپیز دیڑھ سو واس پوسٹڈ ٹو ڈیٹرز اکاؤنٹ ایز روپیز پندرہ کیا گلتی ہے مجھے بتا دونوں میں پوسٹنگ کی گلتی ہے پوسٹنگ کی گلتی ہے سب سے پہلی گلتی سر سیلز بالکل صحیح ریکارڈ ہوئی جب آپ ڈیٹرز میں پوسٹنگ کرنے گئے دیبٹ گریٹ پوسٹنگ کرنے گئے تو آپ نے پانچ سو روپی کی جگہ پچاس آپ پوسٹنگ کرنے دیبٹ میں گئے تھے کریڈٹ میں گئے تھے عام طور پر سیلز دیبٹ میں جا کے سر ریسیبل میں پوسٹ ہوتی ہے تو میں دیبٹ ہی کرنے گیا تھا دیبٹ کرنے کی میں پانچ سو کی جگہ پچاس کا ڈیبٹ کر رہا ہے بتاؤ کریکشن کیسے کروں میں سب سے پہلی انٹری کی کریکشن کر رہا ہوں سر میں نے سیلز کم ریکارڈ کر دی ہے تو کیا کروں ڈیٹرز مزید بڑھا دیں کتنے سے جی ساڑھے چار سو سے اور سسپینس ایکاؤنٹ کریڈ کر دیں ساڑھے چار سو سے پکہ اب بتائیں جی یہاں پر آپ نے کیا کیا کیش ریسیٹ آئی تھی ڈیڑھ سو روی کیا آپ پوسٹ کرنے جا رہے تھے کہاں پر ڈیٹر کو کریڈٹ کرنے جا رہے تھے تو کریڈٹ آپ نے کیا کریڈٹ ہی پوسٹ کا مطلب ہے آپ نے جگہ سہی پک کی ٹھیک ہے جی پندرہ روپے سے پوسٹ کر دیا ٹھیک ہے کیا کروں سر اب میں سسپینس ڈیبٹ کریں سر کتنے سے ایک سو پیتس سے اور جو باقی کا کریڈٹ کرنا تھا اس کو ریڈیوز کرنا تھا ڈیٹرز کو وہ اب ریڈیوز کر دیں اس کا مطلب ہے پوسٹڈ کا عام طور پر پوسٹڈ کے ساتھ کچھ نہ لکھاؤ تو اس کا مطلب ہے پوسٹڈ صحیح جگہ پہ پوسٹ ہوئی ہے ڈیبٹ یا کریڈٹ جو جہاں پہ ہونی چاہیے تھی لیکن سرم نے کیا کر دیا آماؤنٹ غلط کر دی اچھا بعض وقت اکاؤنٹ غلط پوسٹ ہو جاتا ہے اب بتائیں سر اکاؤنٹ غلط پوسٹ ہو نہیں کا مطلب ہے سیلز کی جگہ ہم نے سیلز ریڈن میں ڈال دیا تو پوسٹڈ کا مطلب ہے جگہ آپ نے یعنی اس کی جو جنیریک بیلنس وہاں ڈالا ہوگا غلط اکاؤنٹ پک کروگے تو یاد رکھئے گا کہ سر آپ غلط اکاؤنٹ پک کرنے کا آپ سیلز کی جگہ سیلز ریڈن میں ڈال دیا تو سیلز میں تو کریڈ کرنا تھا پوسٹنگ سیلز ریڈن میں کر دی تو وہاں ڈیبٹ کیا ہوگا یہ سمجھ آرہا ہے میں کیا کیا نہ ہوں ٹھیک ہے جی بڑے سر ایک سوال اور دیکھیں اس کے اوپر چلی جی ایک سٹپ ہم اور آگے بڑھتے ہیں جناب ہم ایک کوئیسٹن دیکھنے والے ہیں ابھی تک ہم نے جتنی ناللیج جمع کی ہے ان سب کو اس پہ اپلائے کرنا ہے ایک اچھا کامپرینسیب کوئیسٹن ہے ایکزام سٹینڈر یہ کہہ رہے جناب فالوینگ ایررز ور ایڈنٹیفائیڈ دیورنگ دی سکروٹنی آف ٹرائل بیلنس تو سکروٹنی کی سپیلنگ چیک کر لینا در ڈیبٹ سائیڈ آف ڈیٹرز اوور کاسٹڈ بائی پچیس سو اچھا یہ کہہ جی اوور کاسٹنگ کا کیا مطلب ہے اب دیکھیں ایک چیز نوٹ کریں ہمارے پاس جو لہجرز ہوتے ہیں اس کے پیجز ہوتے ہیں یہ پیج وان ہے یہ پیج ٹو ہے یہ پیج تھری ہے تو بعض وقت ہوتا ہے یہ کہ ایک پیج کا ٹوٹل دوسرے پیج کا آپننگ بن جاتا ہے دوسرے پیج کا ٹوٹل تیسرے پیج کا آپننگ بن جاتا ہے ڈیبٹ کا بھی اور کریڈٹ کا بھی تو آپ نے کیا کہ جب ڈیٹرز کے اکاونٹ کو آپ ٹوٹل کر رہے تھے تو ایک جگہ ٹوٹل پچھے سو روپے سے اوپر چلا گیا تو سیدھی سی بات ہے یہ اگلے پیج کا آپننگ بھی زیادہ ہوگا پھر آگے زیادہ ہوگا تو آلٹیمیٹری جو دیبٹ سائیڈ ہے یہ زیادہ ہے کتنی سے پچھے سو روپے سے دیبٹ سائیڈ پچھے سو روپے سے بڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی اور یہ یاد رکھنا یہ ایک پوسٹنگ ایرر ہے یہ کوئی جنرل کے انٹری پاس غلط نہیں ہوئی ہے اب بتا اس کو صحیح کروں کیسے کیونکہ جب آپ ٹرائل بیلنس بنائیں گے اس میں پچھے سو روپے کا ڈیبٹ بیلنس ڈیٹرز کا زیادہ آ رہا ہوگا اب ٹرائل بیلنس آؤٹ ہو جائے گا اب اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ نے سسپنس اکاؤنٹ کریئٹ کیا ہوگا اب آپ سسپنس اکاؤنٹ کو ختم کرنے جا رہے ہو تو بتا اس کی کریکشن انٹری ہمیشہ کیا ہوگی پھر اس کی کریکشن انٹری ہوگی سسپنس اکاؤنٹ ڈیبٹ کتنے سے ڈیٹرز کا اکاؤنٹ کریڈٹ ایسا پرچیت مشینری بارہ عزار was charged to repairs ٹھیک ہے جی اب اس کا مطلب ہے سر entry ہی غلط پاس ہوئی ہے entry کیا پاس ہونی چاہیے تھے سر پی پی میں amount جانا چاہیے تھا ہم نے repairs میں ڈال دیا تو ہم نے entry بنانی تھی پی پی debit cash credit ہم نے بنا دیا repairs debit cash credit ٹھیک ہے جی تو اب repairs کو کم کرنا ہے پی پی کو بڑھانا ہے تو پی پی debit کتنے سے amount کتنی ہے جی 12000 اور سر repair expense credit کتنے سے میرے بچوں 12000 سے اب سیدھی سی بات ہے سر جب آپ نے یہ entry پاس کی ہوگی تو پی پی record ہوا ہوگا پی پی کو depreciate بھی کرنا ہے اب میں assume کر رہا ہوں یہ entry سال کے شروع میں محسو ہوئی ہے تو پورے سال کا depreciation بھی book کر لیتے ہیں سر اسی پہ depreciation expense debit کتنے سے 10% ہے تو 1200 اور allowance credit کتنے سے 1200 done پھر آگے بڑھو دوست چلیں جہاں ہم اپنی third entry پہ جاتے ہیں third entry میں ہم سے examiner کہہ رہا ہے discount allowed 34 اچھا discount کو ذرا سے سمجھ لیں ویسے ہم نے اس کو سمجھاوا ہے اچھے طریقے سے لیکن میں آپ کو بزار رہے دوں discount allowed discount allowed کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ نے ایک بندے کو سر goods بیچی اور آپ اسے expect کرے تھے زیادہ پیسے ملیں گے ٹھیک ہے لیکن آپ نے تھوڑا سوس کو discount دے دی کہ جائے اللہ واسے تجھے میں نے پیسے چھوڑ دی تو جب میں نے sales کی ہوگی sales کے ٹائم پہ میں نے entry پاس کی ہوگی account receival debit اور sales credit ایسا اب ہوا کیا سر اس بندے کو discount دے رہا ہے تو discount دے نہیں کہ entry کیا پاس ہوگی sales debit اور account receival credit آج کل discount کی یہ entry پاس ہو رہی ہے تو جہاں ہندہ کے بعد آپ ورڈ سنوے discount allowed تو اس کی یہ entry ہوگی discount allowed کی done اسی طرح سر purchases والے case میں آپ نے goods purchase کی تو entry پاس کرتے ہو آپ purchases debit اور account payable credit الحمدللہ اب مجھے ایک بات بتائیں سر تھوڑے دنوں بات سر مسے ہمارا جو ہے وہ سپلائر کہتا ہے کہ جی discount آپ کو پانچ سو روپے کا discount کیا کروں سر میں میں اپنے پاس account payable کو کروں گا debit اور purchases کو credit کر دوں گا ٹھیک ہے دی اچھا پہلے دور میں یہ جو آپ نے purchases credit کی ہے اور یہ جو account receival یہ جو آپ نے account receival credit کیا ہے یا سر یہ sales debit کی ہے سر یہاں sales کی جگہ آتا تھا discount expense اور یہاں آتا تھا discount income ٹھیک ہے جی discount income آتا تھا اب اس کی جگہ sales اور purchase آ رہے discount income discount expense کا concept قدم ہو گیا ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے discount allowed of 34 سو روپے to a customer was posted اس کا مطلب ہے ہم نے جا کے post کیا کس میں discount received میں یعنی ہم نے جا کے purchases میں post کر دیا یعنی غلطی ہوئی ہے اب مجھے بتائیں ہونا کیا چاہیے purchases کی account کو ہم نے create کر دیا ہوگا مجھے بتائیں ہم نے کرنا کیا تھا entry بننی کیا تھی entry بننی تھی correct entry تھی ہمیں discount ہم نے دیا ہے customer کو تو ہم نے کیا کرنا تھا sales debit کر دینای تھی کتنے سے جی 3400 سے اور account receivable credit کر دینا تھا 3400 روپے سے ہم نے کیا کیا ساتھ خلطی کیا کیا ہم نے سب سے پہلے تو account receivable کو کیا credit یہ تو بلکل صحیح ہوگیا ہے 3400 روپے سے اب ہم debit کرنے جا رہے تھے sales کو یعنی discount expense کو debit کرنے جا رہے تھے تو ہم نے غلطی سے جا کے 4300 3400 بھی نہیں 4300 جا کے discount receive ایسے treat کے جیسے ہمیں discount ملا ہے تو ہمیں جب discount ملا ہے تو ہم تو اس میں purchase اس کو credit کر دیتے ہیں کتنے سے جی 4300 یہ تو بھی double غلطی کر دی ایک تو اس کو discount expense میں جانا چاہیے تھا آپ نے income میں ڈال دیا اور وہ بھی different amount سے ڈال دیا تو یہ غلط entry بنی ہے اس کا مطلب ہے double entry insured نہیں ہوئے اب بدا سر جو میرے پاس correction آئے گی وہ کیسے آئے گی سر اس کے لئے میں debit کروں گا suspense ایسا نہیں میں پہلے purchase اس کو debit کر کے ختم کروں گا سر کیوں بلا وجہ اس کو create کیا گناہ کا کام ہے پھر sales کو debit ہونا چاہیے تھا یہ تو ہوا ہی نہیں اس کو کر لو debit پھر آپ اٹھایاں سر اور اپنے پاس سے suspends account کو rate کرنے کتنے سے 70 700 سے done یہ entry تھی بند گئی کی کیونکہ sales purchase کے word کی وجہ سے پھر جی purchase invoice of 7500 was recorded in the books as 5700 recorded journal entry غلط amount سے book کر دی ٹھیک ہے جی entry ہونی چاہیی تھی 7500 سے purchase debit اور payable credit آپ نے purchase اور payable کو 57 100 سے debit و credit کر دیا اب مرے پاس چوتھی entry پانچ ہوئی ہے صحیح میں پر چوتھی entry یہ books کی entry غلط ہوئی ہے recording غلط ہوئی ہے تو اس کو صحیح کر لیں مزید book کر لیں سر میں نے اگزامپل ابھی تھوڑی در پہلی آپ سے discuss کی تھی انفیکٹ اماؤنٹس بھی یہی تھے شاید گیرے sales کے اوپر کی پر purchase پہ آگئی کیا کروں سر further purchase book کرنے اپنے پاس سر اٹھارہ سو سے اور اٹھارہ ایک لاکھ اسی ازار کہاں سے آگیا اٹھارہ سو ایسا یہی ہے بڑے سٹیپ اور آگئے سر پانچوی اٹری پہ یہ کہہ ریسیٹ فرام ڈیٹر دس ازار پوسٹ پیسہ ریسیب ہو تو ہم نے جا کے ڈیٹر کے کریڈٹ سائٹ پہ اس کو پوسٹ کرنا تھا صحیح ہم نے ہزار ہزار روپے سے دو دفعہ پوسٹ کر دیا اس کا مطلب یہ کہ سر آپ نے آٹھ ہزار روپے سے ابھی بھی اس کی پوسٹ نہیں کی تو اب اگر کرنے جاؤ گے تو میرے پاس سر سسپنس آئے گا سر کیوں کیونکہ میں نے سر جا کے پوسٹ کرتے وقت بجائے دس ہزار سے کرنے دو دفعہ ہزار ہزار سے کر دیا تو اب باقی آٹھ ہزار پاس کر رہا ہوں سر یہاں پر آخری انٹری کے طور پر ٹھیک ہے جی یہ اصل میں میرے پاس چوتھی انٹری ہے ٹھیک ہے اور یہ کیا کیا رہا ہے جناب ہمارے پاس جو سیلز آ رہی ہے اکیس ازار کی وہ ہم نے سیلز کے اکاؤنٹ میں غلط پوسٹ کر دی پوسٹ کا مطلب ہے ریڈٹ کی ہوگی نیچرل سائٹ ٹھیک ہے جی اکیس سو سے کر دی ہم نے کرنی تھی اکیس ازار سے سیلز تو بڑھا دیں سر سیلز کتنے سے جی اکیس ادار مائنس اکیس سو کتنے جی اٹھارہ ہزار نو سو اور پوسٹنگ ایرر ہے تو سسپینس اکاؤنٹ آئے گا اب میرے پیارے بچوں مجھے ایک چیز دے بتاؤ اوپر جاؤ مجھے بتاؤ سر میرے پاس اس پورے سوال میں کہاں کہاں پر انکم اور ایکسپینس کو آپ نے ہٹ کیا ہے انکم اور ایکسپینس کو آپ نے ہٹ کیا ہے یاد رکھئے گا اس پورے سوال میں انکم اور ایکسپینس جہاں جہاں ہٹ ہوئے اس میں ایک چیز یہ یاد رکھئے گا سیلز ہماری انکم ہے اور پرچیز ہمارے لیے ایکسپینس ہے سیلز ہماری انکم ہے اور پرچیز ہمارے لیے ایکسپینس ہے یہ دور چیز یاد رکھیں گے سر اب مجھے ایک بات بتاؤ سر انکم کو میں ہائلائٹ کروں گا ہرے سے پہلی انٹری میں کوئی انکم ایکسپینس ہٹ نہیں ہوا دوسری انٹری میں ایکسپینس کم ہوا ہے کیا ہوا ایکسپینس کم کیا لکھ دوں اس کے آگے سر اس کے آگے آپ لکھ دیں کہ یہ ہمارے لیے کیا جنا انکم ہے ایکسپینس کم ہونا از انکم پھر ایکسپینس بڑا ہے سر این ایکسپینس بڑا ہے سر کیا کروں سر یہ ہمارے لیے ایکسپینس ہے پھر ایکسپینس 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 پرچیز بھی بڑا ہے ایکسپینس سیلز کا ڈیبٹ ہونا بھی ایک ایکسپینس ہے پھر پرچیز اٹھارہ سو سے ایکسپینس پھر اس میں کوئی ایڈجسمنٹ نہیں ہے پھر یہ سیلز کریڈٹ ہوئی ایک انکم آپ بتائیں سر میرے پاس کافی سارے انکم اور ایکسپینس جمع ہو چکے اب میرے پاس سوال میں ایک پروفٹ دیا روپے اور یہ ایرر والا پروفٹ تھا جس کو آپ نے کریکٹ کرنا تھا تو میرے پاس انکریک پروفٹ کیا اثر پانچ لاک پچاس اب میرے بچوں میں اس کو صحیح کرنا ہے پہلی چیز سر آپ نے کم کرنا انکم ہے کیا سر ریپیر ایکسپنس آپ نے کم کرنا ہے ریڈکشن ان ریپیر ایکسپنس میرا ریڈکشن ان ریپیر ایکسپنس یہ سر میرے پاس اراؤنڈ کوئی کتنے گجی بارہ ہزار کا میری انکم ہو جائے گی ایٹ دی سیم ٹائم سر مجھے ڈیپریسیشن ایکسپنس بک اس سے میرا پروفٹ کم ہو جائے گا بارہ سو رو پھر آگے بڑھو پھر میں یہاں آتا ہوں سر میرے پاس پرچیز اور سیلز زونوں کو بڑھ گیا سیلز انکم ہے دیبیٹ ہوئی تو وہ بھی ایکسپنس بن جائے گی سیلز آمد دور پر کریٹ ہوتی ہے وہ انکم ہوتی اس کے بعد پرچیز پھر ڈیبیٹ ہوا اٹھارہ سو سے شورٹ بک کی دی آپ نے پرچیز سر میرے پاس سیلز انکم ہے بڑھ رہی سر سیلز اٹھارہ ہزار نو سو روپے سے میرے بچوں اگر میں سب کو ایڈ اپ کروں ایکسل بھی کر دیتے ہیں پانچ لگ پچاس بارہ بارہ سو سات ہزار سات سو اٹھارہ ہزار نو سو اور اٹھارہ سو سر یہ بنتا ہے پانچ پانچ لاک ستر آزار دو سو یاگ اثر میرا ریوائز پروفیٹ ایسا دن ہوگا جی بڑے ایک سٹپ آگیا موسیقی